اسلام علیکم جی welcome to twisted meals and beauty امید آپ کے دس سے ہوں گے تو آج ہم بنانے والے ہیں crispy fried chicken بہت ہی زبردست ریسپی ہے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب میرے چینل فرص پہلے ہم بٹر ملک کی پرپریشن کر لیتے ہیں دو کپ ملک کے اندر میں فو ٹیبل لیمن جوز ڈال رہی ہوں اگر آپ کے بس لیمن جوز نہیں ہے تو آپ وینگر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو پندرہ منٹ تک رب دوں گی ریسٹ کرنے کے لیے پندرہ سے بیسمنٹ آپ اس کو ریسٹ کروا سکتے ہیں تو یہ اس طریقے کا ہوگا اور آپ اس کو یہ کرڑی کرڑی سا فارم میں آ جائے گا تو اس کا مطلب بٹرمیل تیار ہے اب اس کے اندر ہم مسالے ہٹ کریں گے اپنے مسالوں کے اندر میں نے ریڈ چلی پاورڈر یعنی لال مریش پاورڈر گرم مسالہ گارلک پاورڈر بلیک پیپا پاورڈر سالٹ اور مکس ہرس مکس ہرس اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اوریگانو پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہ چیزیں مکس کر لوں گی ٹیبل اسپون کا حساب رکھئے گا یہ مسالے زیادہ نہیں ہیں بلکل بھی ڈیرڈ کلو کے حساب سے ڈیرڈ کلو چکن کے حساب سے یہ مسالے بنائے اب ہم آجاتے ہیں چکن کے اوپر وں میں اوپر کے لئے ہیں اگر 되어 چکن کے لئے ہیں میں ایک کلو मیک میں بھی ر academia læ tir اپر اس میں پانس کے لئے ہیں joka کو دھول لیا ہے پہکٹ کی چکن ہے لیکن آپ نے اس کو دھولنا اور صاف کرنا ہے جو چکن کر رہے آجات ستمیش میں بہتر ملک کی کوئی ملک جو پھلائیں ، اس کے سامنے والدک میں 6 لگ پیس Survive وقت تو ٹھیک بہتر ہے یہ بہترمائی ہو گی پھلائیں اور ملکہ کو پھلائیں گے پھلائیں ریگ ساتھ بھی اور ملکہ کو پھلائیں گے ساتھ بہتر ہوا جانسے کلام ہے میرمائی نہیں ہے ملکہ کو خورت نہیں ہوں میں دوسری طرف یہ all-purpose flour یعنی میدہ لے رہی ہوں تین کپ ٹھیک ہے تین کپ سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں یعنی یہ آپ کے اوپرے جتنا جتنا آپ میں بیٹر لگائیں گے اور جتنی ضرورت پڑتی ہے پپری کا پاورڈر میں لے رہی ہوں 1 ٹی ویل سپون ریڈ چلی پاورڈر گارلک پاورڈر وائٹ پیپر پاورڈر انڈین پاورڈر اور سالٹ یہ سب چیزیں میں ٹیبل سپون کے حساب سے ہی لے دی ہوں اگین مسالے بلکل بھی زیادہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا بلکل پرفیکٹ حساب آئے گا آپ کا انشاءاللہ یہ مکس کر لیا اب یہ آپ کا جو میدے کا بیٹر ہے وہ ریڈی اب دوسری طرف ہم ریڈی کریں گے جو لیکویڈ بیٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون میدہ ڈالنا ہے اس کے بعد کون فلار ڈالنا ہے اگر آپ کے باس کون فلار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دو انڈے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اس کو اچھی طریقے سے میں وکس کر لوں گی اچھی طریقے سے وکس کر لوں کہ اس میں جھاک سے بن جائیں ٹھیک ہے نا یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد میں اس کے اندر جو چکن میں سے مارینیشن والا جو ہمارا بیٹر تھا ہم نے بنایا تھا بٹر ملک والا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دو کپ ٹھیک ہے اگر آپ کو اور کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں یعنی پھر سارے مسالوں کے ساتھ اگر جیسے بیٹر ختم ہو جاتا ہے کبھی تو ٹھیک ہے یہ ہمارا جو لیکوڈ بیٹر ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب آتے ہیں ہم اس کو فرائی کی طرف ٹھیک ہے جی تیل میں نے ایوہ کوکنگ وائل کر لیا ہے آپ کوئی بھی آئل لیوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اپنی جو پرپریشن ہے وہ رکھنی ہے یہ سب چیزیں ہم نے تیار کر لی ہیں ون بائی ون میں سٹیپ وائل سے کھاتی ہوں اب اس کو کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے چکن کو میدے میں ڈپ کرنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ کوٹ جو لگانے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے کوٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہ جو میدہ ہے یہی اصل کرم بنائے گا آپ کا اب آپ نے اس کو اچھی طرح ڈپ کر لیا اب ہم اس کو لیکوڈ جو چکن کے بیٹر بنایا تھا آپ نے اپنی جو اچھی طریقے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم واپس FIFA کریں گے اس کو میدے میں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو Final کوٹنگ ہوگی اس کو اچھی طریقے سے آپ نے کوٹ کرنا ہے تاکہ میدہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے j持ٹک ہو جائے چکن کے اوپر اور زیادہ سے زیادہ کرم بنائے اچھے سے اچھا کرم تب ہی بنے گا ٹھیک ہے اب ہاس ہے آپ نے دیکھ لیا اچھی طریقے میں اس کو کوٹنگ کر لیا اب ہم کریں گے nec mic style جو ہے وہ ہے فرائی کا ٹھیک ہے جی چلیے چلتے ہیں فرائی کے ذرف فرائی کرنے سے پہلے تیل دھیان رکھیں کہ بلکل میڈیم آنچوں بہت زیادہ تیز آنچ نہ ہو تاکہ چکن جو ہے وہ کبچی نہ رہ جائے ٹھیک ہے نا میڈیم یا لو آنچ پہ آپ نے اس کو فلم پہ پکانا ہے ٹھیک ہے جی گولڈن براؤن ہونے تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے اچھی طریقے سے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کو فلپ کرتے رہے ٹھیک ہے جی تھوڑے تھوڑے دی اگر تیل لگتے رہے گا تو وہ جل جائے گی ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو فلپ کرتے رہے ہر دو تین منٹ کے بعد چاپناچ منٹ کے بعد تاکہ یہ بلکل اچھا ایک گولڈن براؤن سا اس کے ٹیک ہے جی اچھا اب میں جو ہے وہ دوبارہ سے یہ جو سٹیپس میں نے کیا ہی میں دوبارہ سے دکھا رہی ہوں مقصد اس کا یہ ہے تاکہ بلکل کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے جی چلی جی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چکن جو ہے وہ ڈپ کری ٹھیک ہے اور پھر اس کو کو کوٹ کیا فرسٹ میدے سے میدے سے کوٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو انڈے میں ڈپ کیا انڈے والے بیٹر میں ٹھیک ہے اچھی طریقے سے ڈپ کر لوں گی میں اس کو کہ کمپلیٹلی یہ ڈپ ہو جائے ٹھیک ہے نا اور میں جو ہے چمٹے کا استعمال کرتی ہوں تاکہ میں آرام سے نکال سکو آپ ہاتھ کبھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو نیکسٹ کوٹ ہے یہ یہ بہت اچھے سے ہم نے لگانا ہے اور اس کو جما جما کے لگانا ہے تاکہ کرم بنے ہمیں جتنا کرم چاہیے وہ اسی طریقے سے بنے گ ٹھیک ہے نا تو اچھی طریقے سے میں اس کو ڈپ کروں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو فرائے ہونے کے لیے تیل میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے جی اور پھر وہی بات ہے کہ میں لوز سے میڈیم فلیم رکھوں گی اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک کہ میں پکا لوں گی اچھا جی بیچ بیچ میں آپ نے چمچھا چلاتے رہنا ہے امید ہے کہ یہ بہت کلیر سامجھا گیا ہوگا میری آڈینس کو ٹھیک ہے نا اب یہ میں باقی چکن بھی اسی طریقے سے ڈال رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست مزدار ماشاءاللہ سے یہ گولڈن براؤن سی اور کرسپی سی ہو رہی ہے اب میں آپ کو بلکل کلیر اور زوم کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست یہ چکن بنی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی اور ٹینڈر بھی بہت زیادہ تھی آبیسلی میں نے کھانے کے بعد یہ وائس آور کیا ہے تو ٹینڈر بہت زیادہ تھی بہت مزدگی تھی اور کرسپی بھی بہت زیادہ تھی کرسپی تو آپ دیکھی سکتے ہیں میں ابھی زوم کر کے ایک لیک پیس اٹھا کے بھی آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند لائے گی اور اگر آپ تھوڑا سا چٹھارے دار کھانا پسند کر دیں تو اس کے اوپر سے بلکل جیسے آپ اس کو فرائے سے نکالیں گے تھوڑا سا اوپر سے چاٹ مسالہ ڈالیں تو اور بھی زبردست ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ تھی میری کرسپی فرائی چکن کی ریسیپی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی اور اگر آپ کو اچھی لگے گی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ریسی گرہ بے گی سکتا ہے